تقریباً ایک ہفتے سے یہی چلا آ رہا تھا ہر رات دو تین لڑکے ایک کنر کو اپنے ساتھ گھر لے کر آتے تھے اور پھر صبح صبح بری حالت میں اسے گھر سے باہر نکال دیتے میرا شک بڑھتا ہی زا رہا تھا کہ آخر یہ اصل ماذرہ کیا ہے اس رات میں خاموشی سے جب اس گھر کی دیوار سے چلانگ لگا کر اندر داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازوں نے مجھے آگ ببولا کر دیا تھا میں فوراً ادھ کھلی کھڑکی کے پاس گیا اندر جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ تینوں لڑکے اس کنر کے ساتھ مل کر ایسی شرمناک حرکت کر رہے تھے جسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے فٹی کی فٹی رہ گئی میرا سنبند ایک خوفیہ ایجنسی سے تھا میں آج سے پہلے کتنے ہی کیسز کو لے کر ان پر مخبری کر کے کامیاب آپریشن کر چکا تھا اس بار جب میں اپنے سینئر سے ملا تو انہوں نے مجھے ایک گاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی عجیب بات بتائی سارے خوفیہ پلانس کو سمجھنے کے بعد میں اسی دن ایک عام سے ہلیے میں اس گاؤں کے رہائیسی کا بحیث بدل کر اس گاؤں تک جا پہنچا مجھ سے پہلے کیس بہت سے خوفیہ ایجنٹ کے حوالے ہو چکا تھا لیکن اب تک کوئی بھی اس کیس کا شرح نہیں پکڑ پائے تھے یہ میری جندگی کا بہت انوخا سا کیس تھا سینئر آفیسر نے وہاں گاؤں کے این بیچوں بیچ میرے لیے گھر بھی قرائے پر خرید رکھا تھا جیسے ہی رات ہونے لگی میں نے اپنے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا میں ایک سیدھے سادے دے ہاتھی کی حیثیت سے گیا تھا لوگوں کی نظر میں میں ایک انپڑ گوہار بے عقوف سا ویکتی تھا میرا سارا کام رات کا تھا رات ہوتے ہی میں گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور ایک خاص دوربین کی مدد سے پورے گاؤں کے گھروں کو جانچتا رہا گرمیوں کی راتیں تھی اس لئے زیادہ تر لوگ یا تو گھروں کی چھتوں پر سوتے تھے یا کھلے آنگن میں چار پائیوں پر جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا میں پچھلے کئی دنوں سے اس پر کام کر رہا تھا لیکن مجھے اب تک مایوسی کا سامنا ہی ہو رہا تھا اس رات بھی مجھے کچھ خاص معلومات نہ مل سکی البتہ اگلے دن میرے گھر سے کچھ دور ایک گھر میں شادی تھی مجھے ایک محلے دار کی حیثیت سے بلایا گیا اس لئے کچھ دیر کے لیے میں بھی اس شادی میں شامل ہو گیا شادی کی رات تھی خوب شور شرابہ اور حلہ گلہ دیکھنے کو ملا تھا اس بیچ بھی میری نظر وہاں موجود ہر ویکتی پر تھی کیونکہ میں گاؤں کے کسی بھی ویکتی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا کچھ دیر بعد ہی جب وہاں باراتی شادی کی رسم نبھانے آئے تو اسی شور میں بہت سے کنر بھی ناچ گا رہے تھے وہ چار پانچ کنر تھے سننے میں یہی آئے تھا کہ ہر شادی میں وہ جرور شامل ہوتے تھے گھر کے آنگن میں وہ لوگ ناچ گانا اور بھنگڑا کر رہے تھے ایک چیز جو مجھے کچھ حیرت میں ڈال گئی وہ یہ تھی کہ گاؤں کے چند لڑکے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے پھر ان میں سے ایک کنر ایک سائیڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ گاؤں کے دو تین نوزوان کچھ بات چیت کرنے لگے باقی سب کنر آنگن میں ناچ رہے تھے اس لئے اس کنر کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں گئی میں آہستہ آہستہ تالیاں بجاتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا میں سننا چاہتا تھا کہ ان کے بیچ کیا باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ لوگ بھی بہت چالاک تھے مجھے قریب کھڑا دیکھ کر چھت پر چلے گئے اب میں قریبی میمان تو تھا نہیں کی کسی قسم کے سنبند قائم کرتا اس لئے دو گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور خاموشی سے چھت پر بیٹھ کر دو ربین کی مدد سے آس پاس کے گھروں میں جھاکنے لگا کچھ دیر بعد مجھے سامنے سے نکلتی ایک گلی میں دو تین لڑکے نظر آئے جو ایک لڑکی کو جبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے لڑکی کے موں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ اس کی چیخوں کے شور سے گاؤں والے نہ اٹھ جائیں میری دھڑکہ نے تیز ہوئی تھی میں نے دو ربین سے گوھر سے دیکھتے ہوئے ان کی طرف گوھر کیا تو میرے دل کو دھکا سا لگا وہ تین لڑکے جب گلی کے روشنی بھرے حصے سے گزرے تو ان کے بیچ سہمی ہوئی جنانہ کپڑوں میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ کنر موجود تھا اور یہ وہی کنر تھا جس سے شادی پر علیدگی سے بات چیت کی جا رہی تھی پھر اس لڑکے نے اس کے موں سے ہاتھ اٹھایا اور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا وہ لڑکے للچائی نظروں سے اسے دیکھ دیکھ کر ہنچتے ہوئے نہ جانے اس سے کیا باتیں کر رہے تھے جس کے جواب میں وہ خوف کھایا سا منع کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان لڑکوں کا گھر میرے گھر سے کچھ دوری پر ہی تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے میں پریشان تھا ان کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا وہ گھر میں داخل ہوئے اور پھر اس کنر کو لے کر ایک کمرے میں چلے گئے کمرے میں جاتے ہی ان لوگوں نے اپنے کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیئے میں فوراں اپنی جگہ سے اٹھا ارچھت کے ایک کونے سے اس گھر کے تھوڑا قریب جا کر کھڑا ہو گیا موسم میں بلکل خاموشی تھی کچھ دیر بعد مجھے ان چند لڑکوں کے ہسنے کی آوازیں آنے لگی نظانے وہ اندر کیا کر رہے تھے ان لڑکوں کا آخر ایک کنر سے کیا کام تھا جو وہ اسے یوں اپنے ساتھ لے جا کر ہر کھڑکی دروازے بند کر کے کمینے پن سے ہس رہے تھے مجھے ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا اور رات میری اسی سوچ میں گزری تھی جیسے ہی صبح ہوئی تو ابھی سورج ٹھیک سے اگا بھی نہیں تھا جب اس گھر میں موجود کمرے کی کھڑکیاں کھلی میں حیرت کے مارے بغیر پلک جبکائے دوربین کی مدد سے یہ سارا منجر دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ کنر کمرے سے نکلا اور اپنا موں ایک دوپٹے سے چھپانے لگا وہ لڑکے اب اس سے نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے جس کا جواب وہ نہیں میں سر ہلا کر دینے کے بعد ڈرتا ڈرتا وہاں سے بھاگنے لگا جو ہی وہ گھر سے باہر نکلا اس نے اپنا ہلیا ایک عام کنر جیسا کر لیا اور اپنے چہرے کو بمشکل نورمل رکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگا یہ منجر میرے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا میں تو یہاں کسی اور ہی کام کے لیے آیا تھا مگر اس رات کے قصے نے تو مجھے کہیں اور ہی گم کر دیا تھا میں سارا دن اسی سوچ میں مگن رہا کہ آخر ایک کنر کو یوں گھر میں بلا کر ساری راتوں لڑکے اس کے ساتھ کیا کرتے رہے تھے میں اسی بات میں گم تھا جب محلے سے ایک شور سا اٹھا ایک عجیب سی حلچل محسوس کر کے میں بھی گھر سے باہر نکلا چند لوگ باہر اکٹھے کھڑے باتیں کر رہے تھے میں نے جا کر ان سے پوچھا تو کہنے لگے ایک آش بھائی کیا آپ کو خبر نہیں کل رات سوخدیو بھائی کے گھر سے نکدی اور جیورات چوری ہو گئے ہیں بیچاروں نے ساری جندگی محنت کر کے اپنی بچیوں کا دہت جمع کیا تھا اور آج جب ان کی بیٹی نے ودا ہونا تھا تو ایک قیامت ٹوٹ پڑی سوخدیو بھائی تو بیچار دل کے مریض ہارٹ ایٹیک کی چپٹ میں آ گئے ابھی ابھی انہیں گاڑی میں ڈال کر اسپطال لے کر گئے ہیں ان کی یہ بات سن کر میں گونگ سا رہ چکا تھا اگلے دن پھر وہی خبر سننے کو ملی شادی والے گھر میں چوری ہو چکی تھی یہ سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا یہ کیسے ممکن تھا میں نے تو خود اس گھر کو دیکھ کر پوری رات بٹائی تھی مجھے تو ان کے گھر چور آتے جاتے نظری نہیں آئے پھر مجھے ایک خیال آیا تو میں خود کو کوسنے لگا میں اپنے بال مٹھی میں دبوچ کر افسوس کرتا رہ گیا میں نے اپنی ڈیوٹی سے ایک رات کے لیے دھیان اٹھایا تھا اور پلک جپکتے ہی کیا سے کیا ہو گیا تھا مجھے بہت افسوس ہوا تھا ان بھائی صاحب کے لیے جب سینئر آفیسر کو یہ خبر ملی تو انہوں نے مجھے لے کر جو امیدیں جوڑ رکھی تھی ان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مجھے جلد سے جلد اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا آدیش دیا چند ہفتوں کے بعد پھر ایک شادی تھی اس رات میں دوبارہ چوکس ہو کر اپنے گھر کی چھت سے مخبری کرنا شروع کر دی میں گور سے ایک ایک گھر کو دیکھ رہا تھا آج میں کوئی ایک بھی سراغ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا رات کے جب ساڑھے گیارہ بجے تو مجھے گلی کے نکڑ پر دو تین لڑکیں نظر آئے انہیں دیکھ کر میں چوکنہ ہو گیا مگر جب وہ اندیرے سے روشنی میں آئے تو یہ منجر دیکھ کر ایک بار پھر میں حیرت میں گھر گیا کیونکہ آج پھر ان کے ساتھ ایک کنر تھا میرا سارا دھیان ایک بار پھر ان لڑکوں کی طرف ہو چکا تھا وہ اس کنر کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ کنر کوئی اور تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے کچھ دیر بعد وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے ایک بار پھر وہ سبھی کھڑکیاں دروازے بند کر چکے تھے کہیں سے بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں سے میں اندر جھاک کر دیکھ سکتا کہ آخر وہ اس کنر کے ساتھ کر کیا رہے ہیں دو گھنٹے گجرے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا میں فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی ہر حرکت پر گوھر کرنے لگا وہ لڑکا باہر نکلا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود کسی نکیلی چیز سے جمین کھوڑنے لگا مجھے بہت حیرت محسوس ہوئی تھی رات کے دو بجنے والے تھے اور یہ لڑکا رات کے اس پہر جمین کھوڑ کر کو نے اس کنر کو تو جان سے نہیں مار ڈالا وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک جمین کھوڑتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی کمیز اتارنے لگا اندھیری رات دھیمے دھیمے جلتے بلب کی روشنی میں اس کا یہ کام کافی عجیب و غریب محسوس ہوتا تھا میں سانس روک کر اس کا ہر کام دیکھ رہا تھا جب اس نے اپنی کمیز اتاری اور پھر اسے لپیٹتے ہوئے ایک گول شکل میں بدلا اور پھر اس کھوڑے ہوئے گڑے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی اس کام کا کیا مطلب تھا میں سمجھ نہیں پایا تھا اگر وہ کوئی چیز چھپاتا تو بھی میں کچھ اندیسہ لگا پاتا مگر یوں گڑا کھوڑ کر اس میں اپنی پہنی ہوئی کمیز چھپا دینے کا کیا مطلب تھا ساری رات یوں ہی گزر گئی صبح ہوئی تو وہ لڑکے اس کنر کو کمرے سے باہر لے کر آئے اور پھر اس کے ہاتھ پر کئی نوٹ رکھتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہا میں خود کو چھپا کر یہ سارا منجر دیکھ رہا تھا اس کنر کی حالت مجھے کافی بری لگ رہی تھی اس کی ٹانگیں بری طرح سے لڑکھڑا رہی تھی وہ بمشکل چلتا ہوا دیواروں کا سہارا لیتا ہوا وہاں سے جانے لگا میرے دل میں ایک دم سے دماغا ہوا میں نے کچھ سوچتے ہوئے فوراں اپنی دوربین رکھی اور اس کنر سے بات کرنے کی ٹھان لی میں جلدی سے چھت سے اترا اور گھر کے باہر کی طرف بھاگا وہ کنر ابھی کچھ ہی دور گیا تھا جب میں نے اسے پیچھے سے بلانا شروع کیا مگر اس نے جب میری آواز سنی تو فوراں تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے جانے لگا میں نے اس بار اونچی آواز میں اسے رکنے کا کہا تھا مگر تب ہی گلی کے نکڑ پر چند مردوں کو کھڑا دیکھ کر وہ کنر ان کے قریب گیا اور جو شبد کہے انہیں سن کر تو میری آتما ہی کامپ اٹھی وہ کنر ان سے کہنے لگا کہ یہ آدمی روزانہ مجھے جبردستی اپنے گھر لے جانے کی بات کرتا ہے اس کنر کے یہ شبد سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے بلائی کا تو کوئی جمانہ ہی نہیں رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ اس کنر سے حقیقت جان کر اس کی مدد کر سکوں گا مگر یہاں تو اس نے مجھ پر ہی الجام لگا دیا تھا میں پریشان ہو گیا اور جا کر شکت انداز میں ان سے بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں اس کی کچھ پیسوں سے مدد کرنا چاہتا تھا مگر یہ میری آواز پر رک نہیں رہے تھے اس لئے مجھے مجبورا ان کے پیچھے آنا پڑا اتنا کہہ کر میں وہاں سے پلٹ گیا اور وہ کنر بھی تیجی سے قدم اٹھاتا بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے وہاں سے بھاگ نکلا کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی دو راتوں تک لگتار یہی ہوتا رہا تھا ہر رات وہ لڑکے ایک نئے کنر کو اپنے ساتھ لا رہے تھے ہر رات ایک نیا لڑکا آدھی رات کو آنگن میں آتا اور اپنے کپڑے سمیٹھ کر اس گڑے میں دبانے لگتا یہ سارا ماجرہ کیا تھا میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا مگر حیرانی کی بات تو یہ تھی جب جب وہ ایک کنر کو گھر میں لاتے تو اسی صبح محلے کے ایک گھر میں چوری ہو جانے کا شور اٹھ جاتا اور زیادہ تر چوری اسی گھر میں ہوتی جہاں شادی بیعہ ہوتا ابھی تک میری موجودگی میں تین گھروں میں چوریاں ہو چکی تھی وہ سب ہی گھرگاؤں کے امیر کھاتے پیتے گھروں میں شمار ہوتے تھے جن کے لاکھوں کی قیمت کے جیور اور نقدی ایک ہی پل میں چور لے کر اڑنچھو ہو جاتے اور کسی کو بنک بھی نہیں لگتی تھی میں نے ٹھان لی تھی کہ اب جل سے جلد اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا جس گھر چوری ہوئی تھی میں نے اس بائی سے پوری جانکاری لی تو وہ کہنے لگے کہ آج ہی وہ شہر گئی تھے اور گہوں کا سودہ تیہ کر کے واپس آئی تھے ان کی جیب میں اچھی خاصی رکم تھی وہ رات کو ہی انہوں نے اپنے گھر پر رکھی تھی حالانکہ اس کی خبر انہوں نے کسی کو بھی نہیں دی تھی لیکن پتہ نہیں وہ چور کوئی جادوگر ہے کیا جنہیں ترنت یہ خبر ہو جاتی تھی کہ کس گھر میں پیسے موجود ہیں وہ لوگ اندھیری رات میں نکاب لگائے پہلے گھر میں گھسے تھے اور کمرے میں آ کر انہوں نے سب سے چھوٹے بچے کو ٹارگیٹ بنایا اور تیز دھار والا چاکو اپنی جیب سے نکالا اور اس سوئے ہوئے بچے کو پکڑ لیا اس بچے کی رونے کی آواز سے اس کے گھر والے اٹھ گئے لیکن جیسے ہی اس بچے کی ماں نے ایک اجنبی کو چھوڑی تانے دیکھا تو بری طرح سے گبرا کر چلانے لگی لیکن اس نکاب پوس نے کہا کہ اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو بچے کی گردن اڑا دوں گا پھر اس نے ساری نکدی مانگنی شروع کر دی وہ گریب کسان کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نکاب پوس ہس کر بولا میرے ساتھ چالا کی مت کر میں سب جانتا ہوں تیرے پاس کتنے پیسے ہیں رات کو ہی تو گہوں کا سودا کر کے آیا ہے چل جلدی نکال سب کچھ ورنہ تیرے بیٹے کی گردن اڑا دوں گا یہ سنکر بیچارے کسان نے اسے سارے پیسے دے دی یہ سنکر مجھے بڑا تاجب ہوا تھا کہ اس چور کو یہ خبر کیسے ہو جاتی ہے کہ گاؤں میں کس وقتی کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کب آتا ہے ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ سب کے پیچھے اس نے جاسوس سے چھوڑ رکھے ہوں میں نے اسے کہا کہ کیا تم نے کسی سے جکر کیا تھا کہ تم شہر گہوں کا سودا کرنے جا رہے ہو میرے بات سنکر وہ پہلے تو سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا نہیں میں نے اس بار اپنی پتنی سے بھی جکر نہیں کیا تھا بس مجھے ہی پتا تھا میں نے کہا اچھی طرح یاد کرو اس دن یا اس سے پہلے تم نے کسی سے جکر کیا ہو میرے بات سنکر وہ کسان گہری سوچ میں پڑ گیا میں اب اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا کچھ دیر وہ کسان سوچتا رہا پھر جو اس نے مجھے بتایا میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا اس رات ایک بار پھر جب وہ ایک کنر کو گھر لانے لگے تو میں بھی خاموشی سے ان کا پیچھا کرتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کچھ دیر بعد جب وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے تو میں نے بھی ماہرانہ انداز سے اس گھر کی دیوار فلانگ کر اندر چلانگ لگا دی اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں میں بغیر آواز پیدا کیے بڑے دھیان سے چلتا ہوا اس کمرے تک آیا تھا ایک کھڑکی کے پاس پہنچ کر میں نے دھیرے سے کھڑکی کو تھوڑا سا پیچھے دکیل دیا اندر کا کچھ کچھ منجر نظر آیا میرا دل بڑی بری طرح سے دڑک رہا تھا جب کھڑکی کو کھول کر اندر کا منجر دیکھا تو میرا دل چند لمحوں کے لئے دڑک نہ بھول گیا میرا وجود سرد پڑنے لگا تھا اندر چار لڑکے موجود تھے جن میں سے پانچوائے کنر تھا اس کے بعد جو منجر میں نے دیکھا میرے ہوشڑ چکے تھے سامنے فرض پر ایک دری بیچھی تھی جس پر وہ کنر بیٹھا تھا اس کے ساتھ ایک پوٹلی اور کئی تھیلیاں پڑی تھی وہ سبھی سرگوشیوں میں ہس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جب انہوں میں سے ایک پوٹلی کو کھولا گیا تو اس میں دھیر سارے جیورات موجود تھے جنہیں نکال کر وہ اب چٹائی پر بکھیر رہے تھے میں ایک ٹکی منجر دیکھ رہا تھا انہوں نے باری باری سبھی پوٹلیاں اور تھیلیوں کو کھولا اور ہر طرح کے جیورات کو الہدہ الہدہ پوٹلیوں میں بند کرتے ہوئے حصہ باٹنا شروع کر دیا یعنی اس مولے میں ابھی تک جتنی بھی چوریاں ہوئی تھی ان کے پیچھے انہی پانچوں کا ہاتھ تھا میں حیران تھا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیسے انہوں نے آج صبح والی چوری کی تھی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا میرے تو ہوشی اڑ چکے تھے مگر سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ کل یہ پانچ لڑکے تو یہاں تھے پھر چوری کرنے کب جایا کرتے تھے اور ان سب میں ایک کنر کا کیا کام تھا تب ہی انہوں میں سے وہ کنر اٹھا اور اپنے شریر پر پہنے اوڑتوں کے کپڑے اتارنے لگا میں حیران رہ گیا جب اس کنر نے اپنے شریر سے کپڑے اتارے اس نے پہلے سے ہی نیچے مردانہ کپڑے پہن رکھے تھے اس کا بولنے کا انداز دیکھ کر مجھے جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ کوئی کنر نہیں بلکہ ایک عام لڑکا ہے وہ لڑکے بہت تیز تھے جو کنر بن کر لوگوں کو آشروات دے دے کر پیسے وصول کرنے کے چکر میں ان کی دختی رگ دباتے تھے جب دیکھتے کہ کوئی کسان بس اڈے پر ہے تو کہتے بھگوان تیرے کام میں اپنی کرپا ڈالے خیر سے جا اور خیر سے آ جاتے جاتے مجھ گریب کو بھی کچھ دیتا جا پھر بھولے بھالے کسان بھی ان سے کہہ دیتے بھگوان سے پراتھنا کرنا گہو کی قیمت اچھی لگ جائے بس آج سودہ کرنے جا رہا ہوں اکثر لوگ باباؤ اور کنر کو یہ کہہ دیتے ہیں فلاکام کی کامیابی کے لیے آشروات دے دو بس اسی سے وہ لڑکے کافی کچھ جان جاتے تھے اور ایک کنر بن کر رات کے وقت تماشا کرنا کہ لڑکے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں وہ ہم جیسے پولیس افسروں کو دھوکہ دینا تھا تاکہ ہماری ساری توجہ اس طرف ہو جائے اور وہ لوگ دوسری طرف ہاتھ ساف کر لیتے تھے میں نے اپنی جیب سے پسٹول نکالی اور اسی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا میں نے اپنی جیب سے پسٹول نکالی اور اسی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا پولیس کو میں پہلے ہی انفورم کر چکا تھا کیونکہ مجھے اس کیسان نے یہی بتایا تھا کہ اس نے شہر جاتے ہوئے کنر کو آشرواد کے چکر میں یہ سب بتایا تھا مجھے اسی وقت ساری گیم سمجھ آ چکی تھی مجھے دیکھ کر وہ لڑکے گبرا گئے میں نے ان پر پسٹل تان لی وہ لوگ بوکھلا سے گئے تھے اور ان لوگوں کا کھیل ختم ہو گیا تھا اتنے میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی وہ لڑکے گرفتار ہو گئے ان کے پاس سے بہت سے جیورات اور نقدی بھی مل چکی تھی وہ پیسے گاؤں میں جس کے بھی تھے انہیں واپس کر دیے گئے وہ لڑکے جیل میں بند تھے جب میں ان کے پاس گیا ان سے پوچھتاچ کے دوران جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب لڑکے پڑے لکھے تھے اور کم سے کم انٹر تو کر ہی چکے تھے تو مجھے بہت حیرت ہوئی اس لئے ان سے خود پوچھتاچ کرنا چاہیے میں نے ان سے کہا اچھا ہے کہ وہ مجھے سچ بتا دے کہ وہ جوان اور اچھے پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی بجائے اپنے ہنر کو اچھے کاموں میں لگانے کے وہ نئے نئے طریقے آجما کر چوری چکاری کیوں کر رہے تھے میرے بات سن کر وہ نوزوان کہنے لگے یہ سارا ملک کی کرپک لوگوں سے بھرا پڑا ہے یہاں اگر ہم جیسے پڑے لکھے نوزوانوں کو میرٹ پر نوکری مل جاتی تو ہم بھی آج عجت سے کما رہے ہوتے لیکن یہاں صرف سفارش چلتی ہے اتیاس گواہ ہے راج نیتا کا بیٹا ہی نیتا بنتا ہے چاہے وہ انگوٹا چھاپ ہی کیوں نہ ہو ان کی ڈگریاں انہیں گھر بیٹھے مل جاتی ہیں پریقشہ میں بھی ہم جیسے گریب طبقے کے لڑکے رات بر جاگ کر پیپروں کی تیاری کرتے ہیں مگر جمیدار کے بچوں کو پریقشہ کے کمرے میں حل کیے ہوئے پرچے ہمارے سامنے دیے جاتے تھے جب سب جگہ ہی اندھیر نگری ہے تو پھر ہم کیوں اپنی جوتیاں دفتروں میں گسیٹتے پھرے ہم نے پہلے بہت کوشش کی کہ ہمیں اچھی نوکریہ ملے جائیں لیکن جب نہیں ملی تو ہم نے یہ راستہ اپنا لیا ہمارے ملک میں چھیننے والوں کو ہی ان کا حق ملتا ہے میرے پاس ان نوزوانوں کی بات کا کوئی جواب نہ تھا لیکن پھر بھی میں نے ان کی سجا ماف کروا کر انہیں پولیس میں بھرتی کروا دیا اور یہ کہا اگر تم ایماندار بنوگے تو نیا ہندوستان کرپسن سے مکت ہوگا تو دوستو کیا خیال ہے آپ کا اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں جرور بتائیے گا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات